السلام علیکم and welcome to اسمان علی فٹنس وزن کم کرنا فیٹ کو کم کرنا فٹ ہونا یہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اس کو مشکل بنا دیا گیا ہے اور اس کو مشکل کیسے بنا دیا گیا ہے کیا وجہ ہے وہ وجہ ہے وہ غلط فہمیاں وہ میٹس وہ غلط کونسپس جو وزن کم کرنے کے ساتھ جو پروسس ہے اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے جس کی ویسے ہوتا کیا ہے کہ جب ہم ان میٹس پہ عمل کرتے ہیں وزن کم کرنے کے لیے تو وزن تو ہمارا کم ہوتا نہیں ہے الٹرہ ہم ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا وزن کبھی کم ہو ہی نہیں سکتا تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے میٹس کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ آج کل بہت کامن ہوتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے بہت سے لوگ ہیں جو وزن کم کرنے کی طرف نہیں آتے ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو ریزلٹس نہیں ملتے ہیں تو سب سے پہلی میٹس تو یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے وزن کم کرنا ہے تو ہم نے کابو ہائی ریٹس بلکل نہیں لینے ان کو چھوڑ دینا بہت سے لوگ جب مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت بیلنس ڈائیٹ لے رہے ہیں ہم ایکسسائز کر رہے ہیں ہم سب کچھ صحیح طریقے سے کر رہے ہیں لیکن ہمارا وزن کم نہیں ہو رہا اور جب میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی ڈائیٹ کے بارے میں بتائیں کہ آپ صبح سے لے کے شام تک آپ کی کیا روٹین ہے کیا کھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم پروٹین لے رہے ہیں ہم ہیلتی فیٹ لے رہے ہیں اور کابو ہائیڈیٹس ہم بلکل نہیں لے رہے ہیں روٹی چاول تو ہم بلکل ہی نہیں کھاتے اور جب میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ وہ کیوں نہیں کھاتے تو ان کا یہ جواب ہوتا ہے کہ آپ وہ کابو ہائیڈیٹس ہونے ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے اور وہ ہماری جسم میں جا کے وہ فیٹ سیز میں کنورٹ ہوتے ہیں بات یہ ہے کہ کابو ہائیڈیٹس کے بغیر آپ کی ڈائیٹ بیلنس ہو ہی نہیں سکتی ایک بیلنس ڈائیٹ جس میں میکروز بیلنس ہوں اس میں کابو ہائیڈیٹس کا ہونا بہت ضروری ہے ہاں اس کی انٹیک کو کم کرنا ہے اس کے استعمال کو کم کرنا ہے آپ نے ان کو کم مقدار میں کھانا ہے لیکن ابھی ڈائیٹ میں ضرور رکھنا ہے جیسے ہول گرینز ہیں آپ کے خالص گندم کی روٹی ہے براؤن رائس ہیں براؤن بریڈ ہے آپ کے بینز ہیں لینٹلز ہیں یہ اچھی سورس ہوتی ہے کابو ہائیڈیٹس کی جو کہ ہمارے جسم کو ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اگر ہم کابو ہائیڈیٹس نہیں لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جسم میں فائبر نہیں آئے گا اور ہمارے جسم میں فائبر بہت ضروری ہے وہ ڈیجسٹن کے لیے بہت ضروری ہے ہماری گٹ ہیلتھ کے لیے ضروری ہے ہمارے کولیسٹرول کے لیولز کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے تو بیلنس ڈائیٹ کبھی بھی ایسی نہیں ہو سکتی جس میں کابو ہائیڈیٹس نہ ہو ہاں اس کی مقدار کم ہوتی ہے لو کارب ڈائیٹ ہوتی ہے لیکن اس میں کارب ضرور ہوتے ہیں آپ کے اگر تین یا چار میجز ہیں دن کے تو اس میں آپ کاربو ہائیڈیٹس ضرور اس بیچ میں ایڈ کریں کیونکہ اگر آپ کاربو ہائیڈیٹس ایڈ نہیں کریں گے تو وہی ہوگا جو اکثر لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ شروع میں تو وارٹر ریویٹ ہی وجہ سے اور ریزرٹس مل جائیں گے آپ کو جلدی میں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑی پلیٹو میں چلی جائے گی اور اس کے بعد آپ کو ریزرٹس ملنا رک جائیں گے اس لیے کاربو ہائیڈیٹس کو اپنی ڈائیٹس سے بلکل ختم نہیں کرنا دوسری میت تو بہت زیادہ کامن ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر میری بیلی پہ فیٹ ہے تو مجھے صرف بیلی سے ریلیٹڈ ایکسرائز کرنی چاہیے اگر میری ٹانگوں پہ فیٹ ہے تو مجھے تھائی کی ایکسرائز کرنی چاہیے لوگوں کا یہ کانسپٹ ہے کہ جس جگہ پہ جسم کے جس جگہ پہ فیٹ ہے اس سے ریلیٹڈ ایکسرائز کریں گے تو وہاں سے فیٹ چلا جائے گا یہ غلط کانسپٹ ہے دیکھیں میں آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ جیسے آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے گھر کا ڈیلی کا بجٹ دو ہزار روپے ہے اب اگر آپ کو ڈیلی چار ہزار روپے مل رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے آپ جو دو ہزار روپے ہیں ان کو استعمال کریں گے اور باقی کے جو دو ہزار ہیں ان کو گھر میں کسی بھی جگہ پہ علماری میں کسی دراز میں رکھ دیں گے کہ میں اس کو کل استعمال کر لوں گا اب وہ کل اگلے دن آپ کو پھر چار ہزار مل جاتے ہیں تو آپ کیا کریں گے آپ دو ہزار استعمال کریں گے اور ان دو ہزار کو پھر کہیں نہ کہیں رکھ دیں گے یہی کام ہماری باڈی کرتی ہے اگر اس کو دن میں دو سو کیلریز کی ضرورت ہے ایک میں مثال دے رہا ہوں اور آپ اس کو چار سو کیلریز دے رہے ہیں تو وہ دو سو کیلریز کو تو برن کر دے گی باقی دو سو کیلریز کو وہ فیٹ کی صورت میں سٹور کر لے گی تاکہ نیکس ٹائم اس کو استعمال کیا جا سکے اور وہ نیکس ٹائم ہم آنے نہیں دیتے کیونکہ ہم نیکسٹ میل جو ہے وہ بھی فور ہنڈرڈ کیلریز کا لے لیں گے یا اس سے زیادہ کا لے لیں گے تو جسم کو تو ضرورت ہے دو سو کیلریز کی تو اوپر والی جتنی کیلریز ہوں گی وہ اس کو سٹور کر دے گی فیٹ کی صورت میں اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ برن کیسے ہو اب جو فیٹ سٹور کی ہے آپ نے گھر میں کسی دراز میں کسی علماری میں کسی جگہ پہ وہ پیسے رکھے ہیں جسم نے وہ فیٹس کو سٹور کیا ہے کہیں لور پہلی پہ کر دی ہے شولڈر پہ کر دی ہے چیسٹ پہ کر دی ہے بیک پہ کر دی ہے تو اس نے وہ سٹوریج پوائنٹس بنائے ہیں جیسے آپ نے بنائے ہیں پیسوں کو کسی جگہ پہ رکھنے کے لیے اب جب آپ کو ضرورت پڑے گی تو آپ سیدھا وہاں جائیں گے علماری کھولیں گے دراز کھولیں گے اس میں سے پیسے نکالیں گے اور استعمال کر لیں گے ایسے ہی کام باڈی کرے گی جب آپ اس کو مجبور کریں گے کہ وہ فیٹ سیلز کو بند کرے تو باڈی یہ نہیں کرے گی کہ بیلی سے نہیں لینا شولڈر سے لے لینا ہے جہاں جہاں اس نے فیٹ رکھا ہے وہاں وہاں وہ رابطہ کرے گی فیٹ سیلز کو پروسس کرے گی انرجی میں کنورٹ کرے گی اور اس کو بند کر دے گی اب یہاں لوگ یہ گلتی کرتے ہیں کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اگر ہم جسم کو دو سو کیلڈیز کی ضرورت ہے تو میں اس کو ایک سو کیلڈیز دے دوں تو اس نے جو اضافی ایک سو لینی ہے وہ باڈی سے فیٹ جو ہے وہ بند ہوگا اور ہماری ویٹ کم ہو جائے گا فیٹ کم ہو جائے گا دیکھیں آپ نے جس وقت let's say اس کو بھی میں آپ کو مثال سے واضح کرتا ہوں آپ کے پاس پچاس ہزار رپیہ گھر میں پڑا ہے اور پچاس ہزار رپیہ آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ میں پڑا ہے اب اگر آپ کو پچاس ہزار رپیہ کی ضرورت پڑی ہے تو آپ کے لیے سب سے زیادہ آسانی کیا ہوگی گھر میں سے پیسہ لینا یا بینک میں سے لینا obviously آپ سوچیں گے یہ زیادہ easy access ہے میں گھر میں سے پیسے لے کے اس کو استعمال کر لوں بجائے سے کہ میں گھر سے نکلوں گا بینک جاؤں گا چیک دوں گا ادھر سے payment لوں گا یا ATM use کروں گا وہاں سے پیسے نکلواؤں گا تو یہ میرے پاس گھر میں پڑے ہیں میں یہی سے use کر لوں یہی کام ہمارا جسم کرتا ہے جب ہم اس کو low caloric diet پر لے کے جاتے ہیں اور ہماری diet balance نہیں ہوتی تو اس کو جو اضافی energy کی ضرورت ہے اس کے لئے بہت easy access ہوتی ہے muscle سے energy لینا تو جب اس کو 100 calories کی ضرورت پڑے گی 200 calories کی ضرورت ہے 100 calories آپ اس کو diet کی ذریعے دے رہے ہیں 100 calories کی ضرورت ہے تو وہ فوراں muscle سے رابطہ کرے گی اور وہاں سے energy لے لے گی ان کو بن کر دے گی calories کو جس سے کیا ہوگا کہ ہمارا muscle mass جائے گا اور یہی زیادہ تر ہوتا ہے crash diet میں بہت کم calories لینے کی وجہ سے جب diet balance نہ ہو کہ وزن scale پر تو کم ہو رہا ہوتا ہے لیکن muscle mass جا رہا ہوتا ہے اس سے weakness ہوتی ہے اور بہت سے health issues start ہو جاتے ہیں اور ہماری skin لٹکنا شروع ہو جاتی ہے اور fat اپنی جگہ پہ رہتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے diet کو balance لینا ہے یعنی ہم نے protein کو high رکھنا ہے ساتھ ہم نے weight training کرنی ہے جیسے muscles involve ہو muscle تھکے muscle کو energy کی ضرورت پڑے تو جب muscle کو energy کی ضرورت پڑے گی تو muscle کے پاس خود ہی energy نہیں ہے وہ تو ہم اس کو diet سے دیں گے protein جو high protein لیں گے تاکہ وہ muscle کو ملے تو پھر body مجبور ہوگی کہ جو اس کو energy ضرورت ہے وہ fat cells کو burn کرے یعنی وہ پھر fat cells کی طرف جائے گی جب اس کو muscle سے energy نہیں ملے گی اس لیے balance diet کا ہونا بہت ضروری ہے جیسے ہی آپ اپنی diet کو balance کریں گے protein کو high رکھیں گے exercise آپ کی on point ہوگی ہماری body سے fat cells burn ہونا شروع ہو جائیں گے یعنی fat cells shrink ہونا شروع ہو جائیں گے تو صحیح جو approach ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی diet ٹھیک ہونی چاہیے اور exercise ہونی چاہیے اگر کسی body part پہ fat زیادہ ہے وہاں سے related exercise کرنے سے وہاں سے fat ختم نہیں ہوگا جیسے ہی آپ body کو مجبور کریں گے کہ وہ ایک mechanism کے تحت جیسے اللہ تعالی نے بنایا ہے اس کے تحت fat cells کو burn کرے تو جہاں جہاں اس نے fat رکھا ہے وہاں سے وہ fat cells کو burn کرنا شروع کر دیں گے تیسری myth یہ ہے کہ fruits آپ کھانا پینا کم کر دیں اور fruits کو add کر دیں اور 90% لوگ جو میرے سے رابطہ کرتے ہیں یا جو میرے clients ہیں ان سے جب ان کی میرے client بننے سے پہلے کی routine پوچھوں تو ان میں یہی ہوتا ہے کہ ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور اس کی جگہ پر snacks میں ہم نے fruits add کر دی اور یہ ہے وہ دیکھیں no doubt کلیس کم ہوں گی fruits میں لوگ fruits use بھی استعمال کرتے ہیں کہ ہمارا یہ body کو detox کرے گا اور جو fat ہے اس کو burn کرے گا یہ مت بھولیں کہ fruits بھی carbohydrates source ہیں پھر carbohydrates کیا ہیں وہ ہماری زبان کیلئے fruits میٹھے ہیں روٹی carbohydrates ہے ہماری زبان کیلئے پھیکی ہے چاول ہماری زبان کیلئے پھیکی ہے لیکن ہمارے جسم کیلئے وہ sugar ہے glukose ہے جیسے ہم carbohydrates کھائیں گے ہماری body میں وہ جا کے glukose میں convert ہوں گے یہ ہماری زبان کو پتا ہے کہ ہم نے روٹی کھائی ہے چاول کھائے ہیں یا fruits کھائے ہیں جیسے ہم اس کو کھائیں گے GA track میں جائے گا ہماری body یہ دیکھی گی metabolism یہ دیکھے گا کہ یہ کیا آیا ہے اس کے لیے وہ macros ہیں اس کے لیے carbohydrates ہیں fats ہیں اور protein ہیں تو جب آپ fruits کو consume کریں گے تو آپ یہ مت سمجھے کہ اس میں calories کم ہیں no doubt اس میں calories کم ہوں گی لیکن ایک تو وہ carbohydrates source ہے number two اس میں natural sugar ہے ایک تو carbohydrates نے آپ کے جسم میں جا کے بھی sugar میں convert ہونے اور ایک اس کے اندر اپنی natural sugar بھی ہے تو یہ زیادہ amount میں ہم جو liquid sugar ہے وہ consume کر لیں گے اور اس سے کیا ہوگا اس سے ہمارا blood glucose level بڑھے گا اور ultimately وہ ہمارا weight بھی بھرائے گا دوسرا جب آپ بہت کم calories لیتے ہیں جسا آپ کھانا پینا کم کر دی اور fruits کو add کر دی ہے تو اسی ہوگا کہ ہماری body conservative mode میں چلی جاتی ہے یعنی ہماری body کو یہ لگتا ہے وہ اس چیز پر short نہیں ہوتی کہ next time اس کو کتنی calories ملیں گی تو وہ پھر کیا کرتی ہے کہ وہ جو بھی خوراک آتی ہے اس کو save کرنا شروع کر دیتی ہے fat cells میں تاکہ جب اس کو energy کی ضرورت پڑے وہ اس کو easily burn کر لے کیونکہ اس کو یہ نہیں پتا کہ next time کتنی calories ملیں گی تو آپ نے starvation mode conservative mode اس میں جانے سے بھی body کو بچانا ہوتا ہے اس لیے balance tight بہت کم calories بھی نہیں بہت زیادہ calories بھی نہیں ایک machine ہے جسم اور اس کو machine کی طرح استعمال کریں تو جب آپ اس کو مجبور کریں گے کوئی machine کی طرح صحیح طریقے سے کام کریں تب ہی آپ کو 100% results ملیں گے اس لیے آپ کی جو calories ہیں وہ بھی balance ہونی چاہیے جو آپ کی maintenance calories ہیں اس سے کچھ کم deficit میں جانا ہے balance macros کے ساتھ اچھی diet کے ساتھ اور fruits استعمال نہ کریں بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو استعمال نہ کریں جب تک آپ weight loss کر رہے ہیں جب آپ نے maintain کرنا ہو تب آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ کو میں نے سمجھا دیا کہ fruits کیوں نہیں اچھے کیونکہ وہ دو تلوار والا کام کرتے ہیں یعنی ان میں وہ ایک natural source بھی carbohydrates ہی ہے اور اس کے اندر ایک اپنی sugar بھی ہے اور چوتھی میت تو یہ ہے کہ بھائی کھانا پینا کوئی matter نہیں کرتا آپ exercise کریں آپ کا وزن کم ہو جائے گا اور آپ نے بھی یہ note کیا ہوگا بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ کے اردگرد بھی لوگ ہوں گے میں نے بھی یہ بہت زیادہ note کیا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ صبح بھی exercise کر رہے ہیں شام کو بھی exercise کر رہے ہیں یا وہ صبح cardio کر رہے ہیں رننگ کر رہے ہیں جوگنگ کر رہے ہیں شام کو وہ weight training کر رہے ہیں یا صبح بھی running کر رہے ہیں شام کو بھی running کر رہے ہیں results نہیں مل رہے اور جب میرے سے بھی بہت سے لوگ نے رابطہ کی اور میں نے ان سے پوچھا تو وہ بلکہ مجھ سے زیادہ حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم تو صبح بھی exercise کرتے ہیں شام کو بھی کرتے ہیں ہم 8-8 km بھاگ رہے ہیں ہمارا وزن کام نہیں ہو رہا اگر آپ کی approach ٹھیک نہیں ہے آپ کا وزن کام نہیں ہوگا آپ کی approach ٹھیک ہونی ہے جب آپ نے اپنی diet کو ٹھیک کرنا ہے 80% کام آپ کی diet نہیں کرنا ہے تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دو دو تین تین گھنٹے صبح بھی اور شام کو بھی exercise کرنے سے آپ weight loss کر سکیں گے آپ health کی طرف آ سکیں گے تو اپنا time waste کر رہے ہیں اپنی energy ضائع کر رہے ہیں اور اپنی body کو stress میں لے کے آ رہے ہیں جس سے کیا ہوگا کہ آپ کی body میں جو stress hormone ہے کارٹی سول اس کا level بڑھے گا اور ultimately fat cells بڑھیں گے اور ایسا ہی لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے یا وزن رک گیا ہے یا وہ کہتے ہیں ہم جب بھی scale پہ ایک دو ہفتے کے بعد آتے ہیں تو پہلے سے وزن بڑھا ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے بڑھا ہوتا ہے تو آپ کو ضروری ہے کہ اپنی diet کو ٹھیک کریں جیسے ہی اپنی diet کو ٹھیک کریں گے 30 minutes, 40 minutes, 45 minutes بھی exercise کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ اچھے results ملیں گے اس لیے یہ concept ذہن سے نکال دیں کہ صرف exercise کرنے سے وزن کم ہو جائے گا ایسا نہیں ہوگا exercise کرنے سے آپ کا fat loss process fast ہو سکتا ہے یہ boost اس کو دے سکتا ہے exercise دے سکتی ہے لیکن اگر diet ٹھیک نہیں ہے تو کچھ results نہیں ملیں گے myth number 5 جتنا پسینہ آئے گا اتنا وزن کم ہوگا نہیں ایسا بالکل نہیں ہوگا اگر میں نے دیکھا ہے اور میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں نے ایک سا لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ دو دو تین تین اپر پہن کے گرمیوں میں اور treadmill کے اوپر jogging کر رہے ہوتے ہیں اور walk کر رہے ہیں running کر رہے ہیں تو جب میں ان سے پوچھوں کہ کیا اور ہے بھئی جتنی sweating ہوگی اتنا زیادہ fat loss ہوگا اور غلط concept ہے دیکھیں sweating کا fat loss سے کوئی تعلق نہیں ہے بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ steam bath لیتے ہیں sawness میں جاتے ہیں اور آج کل جس طرح market میں وہ کچھ belts آئی ہوئی ہیں مجھے تو کچھ تین پہلے ایک صاحب نے پوچھا بھی تھا کہ جو belts ہیں اگر ہم وہ use کریں تو اس سے کتنا فائدہ ہوگا دیکھیں اگر یہ belts سے فائدہ ہونا ہوتا تو آج تک آج کی date تک کوئی بھی بندہ موٹا نہ ہوتا کسی کا بھی پیٹ باہر نہ نکلا ہوتا جو basic process ہے اس کو سمجھیں جو آپ کی sweating ہے وہ اس چیز کی guarantee نہیں ہے کہ آپ کے calories زیادہ burn کر رہے ہیں آپ کی sweating آپ کے body temperature سے related ہے جب آپ کی body میں temperature زیادہ بڑے گا body اسے against water کو release کرے گی تاکہ temperature کو normal کیا جا سکے اب جب آپ sweating ہوتی ہے آپ کو یا سوانا بات لیتے ہیں یا steam بغیرہ لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ scale دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا کہ ہاں یہ تو وزن میرا کم ہو گیا آپ کو فرق اس میں نظر آئے گا بھی لیکن وہ weight water weight ہے جو آپ کی body نے release کیا ہے اور بہت آسانی سے وہ واپس اس کو store بھی کر لے گی آپ اس چیز کو mind میں رکھیں کہ sweating اپنے آپ کو body کو dehydrate کرنا یہ اس چیز کی guarantee نہیں ہے کہ fat loss اگر یہ ایسا ہو سکتا ہوتا تو یہ belts ہوتی کوئی diet نہ ہوتی کوئی exercise نہ ہوتی ہر بندے نے belt لگائی ہوتی اور six packs ہوتے تو اس چیز کو سمجھیں کہ sweating کا fat loss کے ساتھ weight loss کے ساتھ کوئی تعلق نہیں weight loss کے ساتھ تعلق اس حد تک ہے کہ water retention ہوتی ہے لیکن وہ بھی اسی وقت تک جب تک آپ نے کوئی salty meal نہیں لیا جیسے آپ meal لیں گے body water آپ پہ store کر لے گی fat loss کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور myth نمبر یہ ہے shortcut diet pills surgery fat burners بہت سے لوگ مجھ سے کہتے ہیں جی آپ نے یہ diet سے دی ہے fat burner کونسا use کرنا ہے میں ان کو کہتا ہوں میں نے آپ کو لکھا ہی نہیں ہے fat burner تو آپ نے کیوں use کرنا ہے ہمیں results کیسے ملیں گے تو اگر آپ نے fat burner سے ہی result لینے ہیں surgery سے ہی result لینے ہیں diet pills سے ہی لینے ہیں تو پھر diet plan کی تو ضرورت نہیں ہے اور آپ یقین جانے ہیں کہ میرے دو تین clients ہیں جنہوں نے surgery کروائی اور surgery کروانے کے بعد ان کا weight پہلے سے زیادہ بڑھا اور تیزی سے بڑھا اور نہ صرف یہ کہ weight بڑھا بلکہ اور بہت سے health issues start ہوگے تو shortcuts پہ مت جائیں جتنا time وزن بڑھانے پہ لگا ہے اس سے بہت کم time لگے گا اس کو کم کرنے پہ ہمیں سالہ سال لگ جاتے ہیں وزن بڑھانے میں لیکن اگر ہم چھے آٹھ مہین آپ کو دے دیں گے تھوڑا سا restrict ہو جائیں گے خاص قسم کی diet پہ آ جائیں گے اپنے آپ کو تھوڑا سا control کر لیں گے تو اس میں برائی نہیں ہے بجائے اس کے کہ ہم medicine کی طرف جائیں surgery کی طرف جائیں fat burners کی طرف جائیں جس سے وقتی طور پہ تو آپ کا فائدہ feel ہوگا لیکن اس کے ساتھ بہت سارے health issues ہوں گے اور وہ فائدہ مند اس لیے نہیں ہوتا کہ جیسے ہی آپ اس کو چھوڑتے ہیں اس کے بعد weight دوبارہ بڑھ جاتا ہے تو پھر اس سارے time کو جو آپ نے اس time میں وہی fat burners use کیا ہے اس کا کیا فائدہ وہ آپ نے time waste کیا ہے تو اس کی بجائے بہتر approach یہ ہے کہ آپ اپنی diet کو اچھا کریں اپنی exercise کو اچھا کریں اور اس کو marathon لے کے سمجھ کے چلیں lifestyle بنائیں اس کو تاکہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 3 ماہ میں 6 ماہ میں اپنا target achieve کر لیا اس کے بعد پھر آپ دوبارہ پہلے والی حالت پہ آجیں تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں اپنے آپ کو خود change کرنا ہے اور ایک بات mind میں رکھیں کہ جب ہم نے کسی خاص goal کو achieve کرنا ہو کسی خاص point تک جانا ہو کسی چیز کو حاصل کرنا ہو تو بہت کچھ sacrifice کرنا پڑتا ہے اور اگر اپنی اچھی صحت کے لیے کچھ عرصے کے لیے ہمیں اپنی favorite dishes سے یا وہ ایسی کچھ میٹھے سے جو ہمیں بہت پسند ہوتا ہے اس سے اگر ہمیں رکنا پڑ جائے تو رکنا بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہم ایسی بیماری میں خدا نہ خواستہ آجیں جس کے بعد ہم ساری زنگی کیلئے وہ کھانا نہ کھا سکیں اس سے بہتر ہے کہ ہم کچھ عرصے کے لیے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں اس کے بعد ساری life پڑی ہے ہم moderate level میں ہر چیز کھا سکتے ہیں بہت سے طریقے ہیں کہ ہم جس سے اپنے weight کو maintain کر سکتے ہیں pizza بھی کھا سکتے ہیں burgers بھی کھا سکتے ہیں کوئی میٹھا آپ کو پسند ہے آپ وہ بھی کھا سکتے ہیں لیکن moderate level میں رہ کے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میں نے کوشش کی جو مجھے پتہ چلتا رہتا ہے کلائنٹس کے ذریعے جو کریز آتی ہیں جو لوگ پوچھتے رہتے ہیں بتاتے رہتے ہیں وہاں سے جو مجھے آئیڈیا ہوتا ہے کہ کس قسم کی میٹس آج کل چل رہی ہیں اور اس سے کیا نقصان ہو رہا ہے تو میری کوشش تھی کہ میں یہ آج آپ کو بتاؤں تاکہ اگر آپ بھی اس طرح کی کسی غلط فہمی کا شکار ہیں تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا غلط کر رہے ہیں اور اس سے ہی کیا ہے تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیں تاکہ باقی لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا بھی اظہار کر دیجئے گا اور میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ